دوستو یہ دیکھیں ڈاکٹر زاکر ناک کے پاس ہے کہ ہندو عورت آئی ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہے پر اس لئے پر اس کی کچھ سوال ہیں وہ دیکھیں کون سے سوال ہیں اور ویڈیو کی طرف پسکتے ہیں السلام علیکم جاکر صاحب ہم زاکر پر تمہیں جاکر دیا جی میرا نام رینو کا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سر میرا نام رینو کا ہے اور میں ایک مہاراسترین پریوارسی ہوں سر میرا سوال یہ ہے میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے دو سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا کھڑی اپنے امان سے ہی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں یہ میری آپ سے گزاریس ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراسترین پریوار سے ہونے کے وجہ سے جو سبھی نون مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بودھ پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اسے کیسے بچوں اور میرے ساتھ میرے مابا کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آپ پر دباؤ ہے مالی دباؤ یا پریشر آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے بے شک اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرائیے عشدو عشدو اللہ اللہ الہ الہ واللہ والشدو انہ محمد عبدہ ورسل میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے شکریہ اللہ آپ کو جدائے کھیر دے اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگیں پتا نہیں ایک لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں میں کہوں گا کہ سارے سامائن سے کہ آپ کے لئے دعا کرے اور اللہ آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو آپ کے والدین آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے سب سے پہلے جس طریقے سے میں تخریر کیا ہوں کیونکہ آپ ایک مہاراشتین دیکھیں تو دین کا یہ اسلام تو قبول ہو گیا ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں اس کے سوال جو ڈاکٹر زاکرن ہے تو اس کے جواب دے گا آپ اگر میری کسٹ سنیں گے اسلام اور ہندو دھرم میں اقسانیت میں کہوں گا والنٹیہ سے کہ میری طرف سے آپ کو اکتوفہ دے آپ اس دی ویڈی کو دیکھئے اور وہ دی ویڈی کا متعلق کرنے کے بعد آپ کے والدین آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یقصہ ہے ہندوزم اور اسلام میں اس کے اوپر کم از کم عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا میری یاب سے التجاہ ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کے علاوہ جو بھی باتیں جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا بالن کرو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے وہ میرا اور کہنا مانتی ہے اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے صرف وہ چیز چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پر عمل کرو چاہے آپ کو مشکل ہو مثال کے طور پر آپ کو پسند پیلا پیننا وہ کہتے ہیں نیلا پینو آپ نیلا پینو کیونکہ نیلا پیننا اسلام میں حرام نہیں ہے تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو آپ ان سے اور پیار کرو اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ آپ نے والدین کا کھیال رکھو جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ اسلام میں چپٹر نمبر سیونٹین میں سترہ میں آیت نمبر تیس اور چوبیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف افتق مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے سبا اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر مزادت اللہ ایک اپنا مانشاہ اور زبردست مطلب والدین دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اگلا جو بندہ سامنی کڑا ہے بلکل اس کے دماغ فٹ ہو جائیے یہ باتیں ایسے طریقے سے یہ سمجھاتا ہے چلو دیکھتے ہیں آگے بھی دیو لیں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے آپ اگر اچھا بڑھتا ہو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کو ٹوکٹ پر اچھا چاہیے آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے چلو دوستو یہ ویڈیو ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے